بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے مؤزز ناظرینوں سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہنوں میرے بائیوں آٹھ اپریل کو روان سال کا پہلا سورج گرہن ہوگا اور اس سورج گرہن کے متعلق بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی ہے یہ سورج گرہن قیامت خیر سورج گرہن ہوگا یہ سورج گرہن دنیا کی تباہی کا سبب بنے گا تو آج ہم بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کی حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سائنسی روح سے بھی اور اسلامی روح سے بھی کہ اسلام اس وقت ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران کون سے عمال کیے لہٰذا ہمیں بھی انہیں عمال کو اپنانا چاہیے تو پہلے ہم سائنسی روح سے دیکھتے ہیں محکمائی موسمیات کے مطابق دوہزار چوبیس سال کا پہلا سورج گرہن میکسیکو امریکہ کینیڈا میں نظر آئے گا اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں اندیرہ چھا جائے گا مکمل سورج گرہن چونکہ آٹھ اور نو اپریل کے درمیان ہوگا اس لیے پاکستان میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا البتہ مغربی یورپ جنوبی امریکہ ایٹلینٹک سمیت دیگر مقامات پر سورج گرہن دکھائی دے گا امریکہ کی پندرہ ریاستوں میں سو فیس سے سورج گرہن لگے گا اور یہ جو سو فیس سے سورج گرہن لگے گا اس کا مشاہدہ چار منٹ اور بیس سیکنڈ تک کیا جا سکے گا محکمائی موسمیات کے مطابق سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بج کر بیالیس منٹ پر ہوگا گیارہ بج کر سترہ منٹ پر سورج گرہن آروج پر ہوگا اور سورج گرہن کا احتتام رات ایک بج کر باون منٹ پر ہوگا تو میری بہنوں اور بائیوں یہ تو تھا سائنسی روح سے سورج گرہن کا مشاہدہ اب ہم اسلامی روح سے سورج گرہن کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے لیکن اس سے پہلے جن میری بہنوں نے بائیوں نے میری ماںوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اکڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہی جزاک اللہ اگر اسلامی نکتہ نظر سے سورج گرہن کا مشاہدہ کیا جائے تو اللہ رب العزت قرآن پاک کی پچھتری سورت کی آیت نمبر چھے سے گیارہ میں فرماتا ہے کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا بس جب آنکھیں چندے آ جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھی کیے جائیں گے اس دن انسان کہے گا کہ باغنے کی جگہ کہاں ہے اور اس کے بعد اگر احدیث مبارکہ کا مشاہدہ کیا جائے تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو خریرہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکو اور سجود کے ساتھ نماز پڑی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالی بیجتا ہے یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالی اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جب تم اس کو دیکھو تو ذکرِ الہی اور توبہ استقفار کرو تو میری بہنوں اور بائیوں اس سے ثابت ہوا کہ جو کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام کہانیاں جھوٹی ہیں یعنی کہ سورج گرہن کے دوران حاملہ عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی بس اسے چلتے پھرتے رہنا چاہیے نہ تو وہ کینچی سے کوئی کپڑا کار سکتی ہے نہ وہ چھوری وغیرہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتی ہے نہ وہ سو سکتی ہے جبکہ پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لہٰذا جو لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ان کہانیوں پر یقین رکھنا چھوڑ دے اور اپنے رب کی طرف لوٹائیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے دعاوں کو قبول کرنے والا ہے پھر بہنوں اور بائیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورہ اکدس میں سورج گرہن لگا تو اتفاق سے انہی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحفزاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بعض لوگوں نے سورج گرہن کو اسی کا سبب قرار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باطل نظریات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند اور سورج گرہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں پس جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو تو میری مخترم بہنوں اور میرے بائیوں اب آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ قرآن اور ہمارے پیارے آگ کا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران ہمیں کیا عمال پڑھنے کا حکم دیتے ہیں لہٰذا یہ سورج گرہن رمضان و مبارک کی آخری تاکرات کو ہوگا تو رمضان و مبارک کی آخری تاکرات اور سورج گرہن یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو اس رات میں آپ نے تین عمل کرنے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیر کرنے لگے ہیں ان تین عمال میں سب سے پہلے آپ نے دو رکان نماز نفل ادا کرنے ہیں اب یہ جو دو رکان نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں ان نوافل کو آپ نے رمضان و مبارک کی آخری تاکرات میں کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے کوشش کریں کہ جو سورج گرہن کا دورانیا آپ کو بتلایا اس درمیانی وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائے یعنی کہ سورج گرہن شروع ہوگا رات آٹھ بج کر اکیس منٹ پر اور یہ ختم ہوگا رات ایک بج کر باون منٹ پر تو اس درمیانی وقت میں آپ یہ نوافل ادا کر لے کیونکہ جس وقت سورج گرہن ہوتا ہے وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ایک طور سورج گرہن کا وقت ہوگا اور دوسرا رمضان و مبارک کی آخری تاکرات ہوگی تو جب آپ اس رات یہ دعائیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو یقیناً قبول و منظور فرمائے گا تو پہلا عمل آپ نے دو رکان نماز نفل ادا کرنے ہیں ان نوافل میں آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہو سورت فاتح کے بعد سورت اخلاص پڑھے سورت کوثر پڑھے اس کے علاوہ اگر کوئی سورت پڑھنا چاہو تو اور بھی کسی سورت کو آپ پڑھ سکتے ہو تو یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے اب جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل توبہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس دعا کو پڑھیں اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اس دعا کو بکسرت پڑھیں جب آپ تین سو تیرہ سے زائد مرتبہ پڑھ لیں گے تو یہ دعا کسرت میں شمار ہو جائے گی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دعا کو کم مز کم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہو اس رات یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے اس رات جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ عمل ہے صدقہ خیرات کا عمل اب رات کا وقت ہوگا تو اس وقت تو آپ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنی حسیت کے مطابق اس رات صدقہ نکال لینا ہے صدقہ آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہو پیسو کا صدقہ کرنا چاہو تو پیسو کا صدقہ کر سکتے ہو گندم کا صدقہ کرنا چاہو تو گندم کا صدقہ کر سکتے ہو چاولوں کا صدقہ کرنا چاہو تو چاولوں کا صدقہ کر سکتے ہو جیسے آپ کو سہولت لگے اس طریقہ کار سے آپ نے اس صدقہ نکال لینا ہے جب آپ صدقہ نکال لیں تو اس صدقے کو سائٹ پہ رکھ دے اور صبح وہ صدقہ آپ کسی ضرورت مند کو دے دے اور اگر پاسیبل ہو تو وہ صدقہ آپ رات کو بھی کسی کو دے سکتے ہیں لیکن چونکہ رات کو کسی کو صدقہ دینا بہت مشکل ہے تو آپ صبح کے وقت ہی وہ صدقہ کسی کو دے دے حاجت کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا اور آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور میری بہنوں اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ رب العزت کا نراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی نکامی ہے تو کوشش کرے کہ اللہ ہماری دعاوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے ہماری حاجات کو بھی پورا فرما دے اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے تو یہ تھے وہ چھوٹے سے آسان سے عمال جو آپ نے سورج گرہن کے دوران پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمال ہمیں بھی ہماری تمام بہنوں کو ہمارے تمام بائیوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدق جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ